اچانک کوشی ندی کے جلستر میں وردی سے کوشی دیارہ علاقے کے لوگوں کی بڑی مشکلیں مدیپور میں ہزاروں کی آوادی کا آواغمن پوری طرح ہوا تھا مشکل میں زندگانیاں سرکار کے بعد پورو تیاری کے دعووں کی کھلنے لگی پول نہ ہی ندی پر پل بنایا اور نہ ہی ناو کی واسطہ جان جوکے میں ڈال کا ہے ضرورت کے سنسالن جٹانے گھر سے نکلنے کی مجبوری نونی حالوں کا ووشی ادھر میں بیہار کی شوق کہی جانے والی کوشی ندی میں دیرہ تشانک جلستر میں وردی ہونے سے کوشی دیارہ علاقے میں لوگوں کی مشکلیں کافی بڑھ گئی ہیں ہزاروں لوگوں کا آواغمن پوری طرح تھپ ہو گیا جس میں نہ صرف اس علاقے کی لوگوں میں کافی ناراضگی ہے بلکہ سرکار کے بعد پورو تیاری کے دعووں کی بھی پول کھلنے لگی ہے آپ کو بتا دے کہ مدبانی جلے کے مدیپور پرکھنٹ کے اندرگر کوشی دیارہ علاقے کے گھڑ گاؤں پنچیت میں بہرہی کوشی ندی کے جلستر میں وردی ہونے کے بعد گھڑ گاؤں پنچیت کے ساتھ ساتھ پڑوسی سپول جلے کے درجنوں گاؤں کا سمپر پرکھنڈو مکھیالے سے بھنگ ہو گیا ہے معلوم ہو کہ نپال کے ساتھ ساتھ اتر بیہار میں پچھلے ایک دو دنوں سے ہلکی بارش ہونے کے بعد کوشی ندی کے جلستر میں اچانک جلستر میں بردی ہونے سے آوہ گمن پوری طرح سے تھپو گیا ہے اسطانی گراملوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ سرکاری ناف کا اب تک کوئی بیوستان نہیں کی گئی ہے ناف کی بیوستان نہیں ہونے کے قارن لوگ جان جوکی میں ڈال کر ندی پار کر اپنے گنتویہ اسطان تک پہنچ پاتے ہیں ندی میں پانی ہونے کے قارن سینکڑوں بچوں کا بھوشی برباد ہو رہا ہے سینکڑوں بچے ٹوشن پڑھنے کے لیے جان جوکی میں ڈال کر ندی پار کر پہنچتے ہیں اسطانی جن پرتیندی سہ پیکش چیئرمن محمد خوشریت نے بتایا کہ ندی میں ناف نہیں ہونے کی سوچنا مدیپور، انچلا عدیکاری، پنکچ کمار سنگھ کو دی گئی عدیکاری دوارہ اس بات کو سنگھیان میں نہیں لیا گیا معلوم ہو کہ یہاں پر ندی پار کر بھوانی پورلوچ بنیاں، بھگیوہ، لکشمینیاں، پریہاہی تتہ سپول جلے کے کئی گاؤں کے لوگ ندی پار کر اپنے گندوے اسطان تک پہنچتے ہیں پرنتو ندی میں ناف نہیں ہونے کے قارن لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے درجنو گراملوں نے بتایا کہ یہاں پر پل ننمار کی مانگ ورسوں سے اسطانی ایک رامر کر رہے ہیں لیکن اسطانی سانسد بھویدھائک اس اور کبھی دھیان نہیں دیا جس کا پرینام یہ ہے کہ آج بھی اس علاقے کے لوگوں کی سمسیا دشکوں سے یتھا ود بنی ہوئی ہے اس علاقے میں ندی پر پل اور سڑک نہیں ہونے سے اگر رات میں کسی بہلا کو پرسپ پیڑا ہوئی تو سمیہ سے اسپتال نہیں پہنچنے کے قارن جچا بچہ کی موت ہو جاتی ہے سمیہ سے اپچار نہیں ہونے کی قارن سرب و دنشے موت کے ڈھیرو ادھارن یہاں ملتے ہیں جس کو لے کر لوگوں میں اسطانی جن پرتنیدیوں کے خلاب آکروش کہہ راتا جا رہا ہے اس پار سے گھر کے اس پار چل جاتا ہے ہو سکتا ہے اچھانے کسی کا کسی جو حدثہ ہو جائے کسی ہو جائے اس طرح کا بات ہوگی اس لئے ہم لوگ کو تو نوپیرا ہے نیا اس لئے کر جائے پانی کب ہے پانی جو ایسے آپ کو تیرہ تاریخو بارہ تاریخو آیا ہے اچھانا کھا گیا رات ابھی اور بڑھے گا آپ تو بڑھتے جائے گا کوشی کا جلسطر اوچا ہوتے جائے گا سرکاری نوہ ہے ہاں اس میں ٹھوٹ گیا ہے نو کا بیوستہ بھی تک ناہی ہویا بڑھتے جائے کی بڑھتے جائے یا موہیا جی نے دیا ہے سرکار سے کمانگ کرتے ہیں اگر کچھ سٹا سا پولیا ہو جائے اس میں پولا ہو جائے ہم لوگ کو درود سرک سب کچھ ہو جائے چیسے بیلی چلا گیا ہے اگر یہاں پولا ہو جائے کچھ کم سے کم دونی ہے 200-300 فٹ کا پولا ہو جائے تو بہت زیادہ آتا گرگو پانی جائے پانی ہے کب آیا ہے چچا کل آیا ہے کتنا پانی ہے ابھی کمر سے اوپر نو کا بیوستہ ہے یہاں پر نو کا بیوستہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ندی پار کر رہے کسے کر رہے ہیں یہ لوگ پار سرکار کے طرف سے نو کا بیوستہ ہے یہاں نہیں ابھی نہیں کتنے گاؤں کا لوگ جاتا آتا ہے ابھی یہاں سے یہاں چھوٹے گھر 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 آن پریہی بنائی مہرادی خکنا کتنے گاؤں کا لوگ جاتا آتا ہے ابھی پانی کم ہے کی زیادہ ہے زیادہ پانی آگا پھر کیسے پھا رہے گا کون سا گھاٹ آئی ہے یہ آسول گھر آپ کا کیا نام میرا نام سہی کہاں گھر ہے آپ کا آسول گھر مادی پورسے دھارمیندر یادہ کی ریپورٹ